اسلام علیکم دوستوں اور کیا یہ جھوٹ ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں خبر آ رہی ہے کہ لیفٹنینڈ جنرل عزر عباس قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر چکے ہیں کور کمانڈر بہاولپور لیفٹنینڈ جنرل فیض حمید بھی ریٹائرمنٹ لینے کا سوچ رہے ہیں ان کے عہدے کی مدت تیس اپریل دوہزار تیس کو پوری ہونی ہے راولپینڈی کے معروف دینی اور علمی گہرانے سے لیفٹنینڈ جنرل آسیم منیر پاکستانی فوج کے گیارویں سپا سلار بن گئے ہیں جبکہ انفینٹری آفسر جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیئرمن چوان چیف آف سٹاف کمیٹی مقرر کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق پاک فوج میں اہم ترین تائیناتیوں کے فیصلے کے بعد لیفٹنینڈ جنرل عزر عباس نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے ان کے عہدے کی مدت ستائیس اپریل دوہزار تئیس کو پوری ہونی ہے جبکہ کور کمانڈر بہاولپور لیفٹنینڈ جنرل فیض حمید بھی ریٹائرمنٹ لینے کا سوچ رہے ہیں اور انہوں نے تیس اپریل دوہزار تئیس کو ریٹائر ہونا ہے پاکستان میں لیفٹنینڈ جنرل بننے والا ہر جنرل تین برس کے لیے کام کرتا ہے اور مدت کے اختتام پر اگر فور سٹارٹ جنرل کے عہدے پر ترقی نہ دی جائے تو وہ ریٹائر ہو جاتا ہے جبکہ عہدے پر ترقی کی صورت میں مزید تین برس تک کام کرتا ہے یعنی کہ جیسے جنرل آسیم منیر ریٹائر ہو رہے تھے لیکن ان کو فور سٹارٹ جنرل بنا دیا گیا تو ان کے ریٹائرمنٹ کی مدت تین سال آگے چلی گئی اور وہ تین سال اور کام کریں گے اب دیکھیں ہوتا یوں ہے کہ اگر کسی جونئر کو آرمی چیف لگا دیا جائے تو پھر باقی سینئر کہتے ہیں کہ اب وہ پری میچور ریٹائرمنٹ لے رہی ہیں اب دیکھنے میں تو عزر عباس فیض حمید کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ چھے چھے سات سات ماہ کی رہ گئی ہے اور ان کے بعد انہوں نے ریٹائر ہونا ہے لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ آرمی چیف تو موسٹ سینئر بنا ہے پھر کیوں یہ استیفہ یا پری میچور ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں میجر ریٹائر آدیل راجہ نے اس کی دو وجہ بتائی ہیں ایک تو یہ کہ جان کر یہ خبر پھیلائی گئی تاکہ ادارے میں ہی لڑائی کروا دی جائے جیسے کہ نون لیگ کا آپ کو معلوم ہے کہ ہر ادارے کو انہوں نے تباہ کیا ہے اب فوج کے ادارے کو بھی پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں اب محسن بیگ کی کچھ تصویریں آ رہی ہیں آسیم منیر کے ساتھ جس پر کہا جا رہا ہے کہ محسن بیگ نے بھی نون لیگ کے سامنے لابنگ کی آسیم منیر کے لیے کیونکہ وہ ان کے بہت اچھے دوست ہیں یہ باتیں بھی لوگ کر رہے ہیں کہ ایسے دوست ہونے کی وجہ سے محسن بیگ میں اتنی حمد ہوئی کہ وہ ایف آئی اے پر گولیاں چلا سکیں اور ان کو آج تک کوئی بھی پکڑ نہیں سکا اور محسن بیگ عمران خان کو بھی وانڈ کر چکے ہیں کہ عمران خان اب تو توں گیا یہ ان کے ایکزیکٹ الفاظ تھے اب دوسرا عادل راجہ کہتے ہیں کہ دوسری یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ بات درست ہو اور عزر عباس کو کہا جا رہا ہو کہ اب پری میچو ریٹائرمنٹ لے لیں اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ کیونکہ اس وقت کافی ادارے عزر عباس کے کنٹرول میں ہیں جیسے کہ آئی ایس پی آر پھر انٹیلیجنس کے ادارے تو انہوں نے کہا کہ ایک آرمی چیف کو مکمل ہولڈ کے لیے ان اداروں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اپنا مکمل ہولڈ کر سکیں ان پر اس لیے ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ پری میچو ریٹائرمنٹ لے لیں اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ جب بھی کوئی نیا چیف آتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے لوگوں کو لگاتا ہے تاکہ اس کو کام کرنے میں مشکل نہ ہو جیسے کہ آپ مثالیں نے بابر افتخار کی جیسے ہی آسیف غفور گئے ان کو لگایا گیا اور اب آسیف منیر بھی آ کر بابر افتخار کی جگہ کسی اور کو اپوائنٹ کریں گے اور بابر افتخار کے حوالے کوئی کور کی جا سکتی ہے دوسرے جانب دوستو بی بی سی نے بھی ایک سٹوری کا ڈالی ہے کمر باجوہ کے بیان کو لے کر جو انہوں نے اپنے آخری خطاب میں کیا تھا کہ مشرق پاکستان کا سانیہ فوجی نہیں بلکہ سیاسی غلطی تھی اس کو فوج پر کیوں ڈالا جاتا ہے ہمیشہ اور فوج کو کیوں ڈیگریٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ تو لوگوں نے تنقید یہ کی کہ اس وقت سیاست میں بھی تو فوجی تھے یہیہ خان نے ملک میں مارشاللہ لگایا ہوا تھا اور ساری سیاسی طاقت اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی اس پر بی بی سی نے بھی پوری سٹوری کر ڈالی ہے انہوں نے کہا کہ یہیہ خان سکوتے مشرق پاکستان کے وقت صدر چیف مارشاللہ ایڈمنیسٹریٹر وزیر دفاع وزیر خزانہ تھے یعنی کہ ایک ڈکٹیٹر اس ملک کی پوری ریاست کو کنٹرول کر رہا تھا منگلہ دیش بننے کے بعد جب بھٹو اقتدار میں آئے تو انہوں نے یہیہ خان کے خلاف کاروائی شروع کی اور تحقیقات کا آغاز کیا کہ آخر یہ ہوا کیسے اور بہت سے افسران کو نکالا گیا ان کے خلاف کاروائی شروع کی گئی لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا کیونکہ مارشاللہ لگتے رہے 1977 میں پھر زیاء الحق نے مارشاللہ لگا دیا اور بھٹو کو فانسی دے دی تو جب اس ملک میں 30-35 سال حکومت ہی ڈکٹیٹرز نے کی تو پھر کیسے مشرق پاکستان ایک سیاسی گلتی تھا تو بی بی سی نے بھی جو کمر باجوہ نے ڈیفنڈ کیا یہیہ خان کو اس کو کاؤنٹر کیا یہیہ خان کو ملک کا غدار کہا جاتا ہے کہ اس کی پالیسیز کی وجہ سے ملک ٹوٹا عمران خان آج کیا کہتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ فوج کبھی بھی عوام کو جوڑ نہیں سکتی عوام کو ایک رکھنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو کام کرنا پڑتا ہے اگر فوج یہ کر سکتی تو 1971 میں پاکستان ٹوٹا نہ بنگلہ دیش وجود میں آتا نہ بلکہ آج بھی پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہوتے اس وقت بھی ایک فوجی تھا اقتدار میں اور اس کے فیصلوں نے اس کی انانی ملک کو توڑا آپ کی دوست اس پر کیا رائے ہیں ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا